بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلیم بخاری ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کراچی جو پاکستان کی اکنومک حبی ہے پاکستان کی کلچرل حبی ہے لحاظ سے کہ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ یہاں رزق کی تلاش میں آتے ہیں اور یہ ایک ایسا خوبصورت شہر تھا جو اپنی آگوش میں ہر ایک کو سمیٹ لیتا تھا اور ایک ماں کی طرح سے اس کی پرورش کرتا تھا لیکن آج یہ شہر ایک طویل عرصے سے خون میں نہایا ہوا ہے ہر روز خون بہتا ہے ہر روز خون بہایا جاتا ہے قاتل درمناتے پھر رہے ہیں اسی شہر کے اندر مقتولوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عوام ہے اور قاتل بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں مختلف ادوار میں مختلف نویت کے آپریشنز وہاں کیے گئے نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر فوجی آپریشن ہوا اور پھر اب حالی میں کچھ چند ماہ پہلے جو آپریشن ضرب عضب کے ساتھ ساتھ جو کراچی کا آپریشن شروع ہے اس میں بھی بہت سے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں نئے سٹیک ہولڈرز سامنے آ رہے ہیں نئے کرمینلز سامنے آ رہے ہیں نئے ٹیرریس سامنے آ رہے ہیں اور اسی طرح سے ٹیرریس کی پروش کرنے والے ادارے بھی تنظیمیں بھی جماعتیں بھی یہ سب کچھ ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے ہم یہ تماشا روز دیکھ رہے ہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی طرف سے کوششیں کی جاتی ہیں تو اس کے چاہے وہ ڈی ایس پیز ہوں چاہے ایس ایس پیز ہوں وہ خون میں نہلا دیا جاتے ہیں ان کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں اور ایک طویل عرصے سے کراچی کی پولیس جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے پھر رینجرز دوسرا جس نے سب سے بڑا ڈیرنگ آپریشن جاری کیا ان کے آ یعنی افسران بھی مارے گئے ان کے جو سپاہی ہیں وہ بھی شہید ہوئے یہ سب منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں یہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے یہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے ہم کبھی اس سے بچ پائیں گے کہ نہیں یہ ساری باتیں مل کے آج کے میرے اس پروگرم کا موضوع ہیں اور میں نے ان اس پروگرم ایسے ساتھیوں کو دعوت کلام دی ہے جو ایک طویل عرصے سے میرے ساتھ بھی ہیں اور ہمارے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں کہ قوم کا خون بہ رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے چاہے فوج کو قربانی دینی پڑے چاہے سیاسی جماعتوں کو اپنے اقتدار کی قربانی دینی پڑے کچھ بھی زیادہ قیمتی نہیں ہے پاکستان کے اپنے مفات سے پاکستان کی ترقی سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت سے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سعید آسی صاحب بہت ہی سینئر آدمی ہیں نوائی وقت کروپ کے پورے کے اور نوائی وقت کی ایڈیٹر بھی ہیں اور کالم تو لکھتے ہی ہیں ان کے اداریہ جو ہیں اور خاص طور سے ان موضوعات پر جو ان کے اداریہ ہیں ان سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں ان سے ہم علم حاصل کر کے اپنے اخبار نیشن میں اداریہ لکھتے ہیں جو ہماری پولیسی سازی ہے اوبرال اس کے اندر ان کی رائے کا بڑا دخل ہے اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سلمان غنی صاحب پھر ایک بڑا مانوس چیر آنوائی وقت گروپ کے جو دیکھنے والے ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں وہ اب کسی دوسرے چینل میں ہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں یا اولٹ کہہ لیجئے کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ بھی قوم کا بڑا درد رکھتے ہیں وہ بھی سیاسی قیادتیں جتنی بھی ہیں چاہے آج اقتدار میں ہیں چاہے پی یا کل اقتدار میں تھی ان کے اندر کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ہم کھل کے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم کھڑے کہاں ہیں آغاز کرتے ہیں سعید آسی صاحب سے بلکم ٹو مائی شو جی میرونی بہت شکریہ آپ کا سعید آسی صاحب آپ اور میں تو دن میں دو بار نہیں تو چار بار ضرور ہاں بلکل ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں موضوعات بھی تیہ ہوتے ہیں لکھے بھی جاتے ہیں پھر اس میں لاس منٹ کے اوپر جو نوکل دوست کرنی پڑتی ہے چونکہ ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہمیں ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراچی کا منظر نامہ ہے خاص طور سے راہ کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی وہ تو ہے ہی ہے لیکن ہماری سیاسی قیادتوں نے جو غلطیاں کی ہیں ہمارے سیاسی پارٹیاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر جو وہ غلطیاں کرتی رہی ہیں بلاخر اس کراچی کو کس کی نظر لگے وہ ناصر کازمی کا شیر بہو بھی آپ شائر نواز بھی ہیں کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر خدا سی بھال سولے سو رہی ہے میرا خیال ہے یہ میں تو شائر نواز ہوں آسی صاحب بزاتے خود شائر ہے جی اس ملک کا جو نقشہ اس وقت بن چکا ہے جس طرح خون علود فضائیں کراچی میں نظر آتی ہیں کراچی سے ہٹ کے آپ دیکھیں پورے ملک میں جو نقشہ اس وقت بنا ہوا ہے یہ ملک کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا اور مجھے سچی بات ہے آج زیادہ تشویش ہوئی آرمی چیف صاحب کل آہ گئے آئی ایس آئی ہینڈ کوارٹر میں وہاں انہیں جو بریفنگ دی گئی اس کے بعد جو انہوں نے اظہار خیال کیا اس میں کچھ تشویش کے پہلو بھی چھیک چھیک سہیناریوں میں اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے ایک اس امر کا اظہار کیا کہ دہشہ گردی کی جنگ میں اس وقت سیول اور فوجی اداروں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے یہ اشارہ ہے کہ ایک ساتھ نہیں ہے اب تک جو اتمنان کی فضاء ایک کریئٹ کی گئی تھی جو تاثر بنایا جا رہا تھا کہ دہشہ گردی کی جنگ کے حوالے سے سیاسی کیاتے اور اسکری کیاتے ایک پیج پر ہیں مجھے آج وہ ایک پیج پر نظر نہیں آئی بلکہ ٹھیک آرمی چیف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ سٹیک پر اگر کچھ لگا ہوا ہے تو وہ صرف اساکر پاکستان کا ہے چیک چونکہ پوری انڈلجنس ہے اس آپریشن کے حوالے سے ملک میں لائیڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے حوالے سے جو اس کی اینی ذمہ داری ہے اس معاملے میں اگر آپ دیکھئے تو بہت ایکٹیبلی پارٹ پلے کر بھی رہی ہے ہماری فوجی کے آتے جس طرح آپ دیکھیں جتنی فعالیت آرمی چیف کی نظر آتی ہے ہر ایشو پہ جب بھی دہشگردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے آرمی چیف وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں چاہے ان کی کوئی دوسری مصوفیت ہو یا نہ ہو انہوں نے بہت بھی حال مصوف کر دیا جیسے لنکہ کا تین دن کا سرکاری دورہ تھا سرکاری دورہ سے لنکہ اور بڑا ہائی پروفائل دورہ تھا وہ اسی طرح آپ سارے پشاور دیکھیں سب سے پہلے وہی پہنچے آرمی چیف پھر آپ بیرونی دوروں کا تھوڑا سا جہدہ لیجئے جو سٹریٹیجیکل حوالے سے ان کے جو دورے تھے چائنہ کا آہ میرکہ کا برطانیہ کا آہ کابل کا خاص طور سے سارے کامیاب رہے ہیں سارے کامیاب دورے رہے ہیں اس میں آگے جو پیش پیش جو نظر آتی وہ ظاہرے ساکر پاکستان انہیں ہونا بھی چاہیے اگر اس وقت خدا نہ کرے یہ آپریشن کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتا وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جیسا کہ سامنا ہے اس وقت دہش گردی کے حوالے سے پرسو جو واقعہ ہوا یہ کراچی کا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے یعنی اپریشن کے دوران جو دہش گردی کے واقعات اس سے پھر سوال اٹھتا ہے پھر اس سوال کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین آسی صاحب نے یہ بتایا کہ اسکری قیادت جو ہے اس کے سٹیکس تو ہیں اس لیے کہ اس کا رول ایسا ہے اور اس سٹیکس کے لیے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے اس کے جتنے عسکری ادارے ہیں وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل الیٹ جو ہے ہماری اس کا مائنسٹ کیا ہے چلتے ہیں سلمان غنی صاحب کے پاس سلمان ایک تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں کہ ہم جنرلسٹوں کو اکثر کسی سوال کے جواب میں یا ہماری رائے کے اظہار کے طور پر یا ہمارے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے سے بریکٹ کر دیا جاتا ہے ہمیں برینڈ کر دیا جاتا ہے لیکن میں ایک بات بڑے وصوق سے کہتا ہوں کہ ہمیں جتنا مرضی برینڈ کر لیجئے یا سلمان غنی صاحب کو جس نے بھی برینڈ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ قیادت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے پی ایم ایل این کی ہو مشکل سے مشکل سوال جو ہے وہ ہمیشہ سلمان غنی نے پوچھا ہے اس کا میں خود انشاہت بھی ہوں سلمان صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ سیاسی مائنڈ سیٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کے چیلنجز ہیں اس طرح سے ہماری سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ تیار ہیں اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابغائی صاحب آپ نے بڑے موثر انداز میں تدائیہ پیش کیا اور بڑی پریشان کن تصویر جو ہے کراچی کی پیش کی کہ میں اپنے آغاز پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور میں بڑا پر امید ہوں کہ کراچی کی صورتحال ٹھیک ہونی ہے اور اس کا آغاز ہو گیا ہے آپ نے ابھی آسی صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف کی بات کی ہے کہ آج کور کمانڈر کراچی نوید مختار صاحب نے جو خطاب کیا ہے کہ بڑی ایک سوی ہے بڑی سنجیدگی ہے لیکن دیکھیں یہ فواج پاکستان کا کام نہیں تھا کہ کراچی یا لاہور یا کسی بلوچستان ہماری فوج کا جو رول ہے آئینے پاکستان میں وہ پاکستان کی جو سردے ہیں ان کے اب یہ یہ سارا مرض ہمیں لگا کہاں سے تیکھیں اصل بات یہ ہے اور اس میں آپ اپنی ملٹری ڈکٹریٹرشپ اور سیولین لیڈرشپ کی مجرمانہ غفلت ہے ایک کراچی ٹھیک کا آپ نے کہ روشنیوں کا شہر تھا ہمارا معاشی مرکز ہے اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ جو چیزیں پاکستان کی سیاسی قیادت کو کہنی چاہیے وہ ہماری اسکری قیادت کہہ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے پڑ رہی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹرم ایک آج کل چل رہی ہے کہ سیاسی اور اسکری قیادت دیکھیں اسکری قیادت پلٹیکل لیڈرشپ کی اور سیاسی حکومت کے تابع ہوتی ہے آج کیا وجہ ہے کہ ہم بار بار آم ہے جی بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں دیکھیں میں بڑی عجیب سی بات کہنے لگا ہوں کہ ماضی کے اندر یہ جب کراچی کی سوریل پندرہ بیس سالوں کے اندر پندرہ بیس ہزار لوگ ٹارگٹ کلنک کی نظر ہوئے اور اس وقت کی ملٹری قیادت وہ جو مکہ دکھایا کرتی تھی کراچی کے اندر بارہ مائی کو قتل وغارت ہو رہی تھی وکلا جلائے جا رہے تھے تو ایک صاحب پنڈی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ کسی کے طاقت کے مرکز میں جائیں گے تو یہ کچھ ہوگا اور دیکھ لیا آپ نے میری قوت کا حضاب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نے کہا کسی نے کہ جی لمو نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اب نوشتہ دیوار صاحب نے پڑھا ہے لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کراچی کی ایک ایسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اور سب سے زیادہ پور امن تھی جو جن کا رول معاشی اکٹیوٹیز کے حوالے سے سب سے اہم اور پھر وہاں پر تعلیمی اداروں کے قیام میں ہسپٹلز کے قیام میں مفادے آمامے لیکن یہ ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے بخاری صاحب اس کمیونٹی کو اس ٹارگٹ کیا گیا کہ ایک بین لقوامی میسج دیا جانا تھا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے حلاق سازگار نہیں ہے اور اس کا جواب میرا خیال تھا کہ جب آرمی چیف وہاں پر پہنچے پرائیم نسٹر صاحب بھی پہنچے ایک جواب بین لقوامی طور پر آنا چاہیے تھا جو میرے خیال میں نہیں آیا لیکن تھوڑا سا میرے خیال اس کا پوزیٹیو اسپیکٹری یہ ہے کہ سانیات اور حادثات سے اگر ہم سبق سیکھ لیں سولہ دسمبر کو جو پشاور میں ہوا اپنے سبق سیکھ ہے دیکھیں سیاسی قیدت کو بغاری صاحب ٹارگٹ کرنا پاکستان میں سب سے حسام کام ہے کہ آپ پرائیم نسٹر کو جو مرضی کہہ لیں پرائیزنٹ کی ایسی تو ایسی پھیر دیں لیکن بعد یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے تین چار ماہ کے اندر دہشت گردی میں کمی آئی ہے فیصلے ہوئے ہیں اسلامباد کے اندر ہوئے ہیں آئی ہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ نیچے آئی ہے اور آپ جنلی جو وہاں پر ایکٹیوٹیز ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہونا تھا میں تو بتاؤ جنلیسٹ بڑی آپ کہیں گے عجیب بات کر رہے ہیں جس دن آپ کے آرمی چیف نے کہا تھا نا کہ کراچی کے اندر ایک نیا مائنڈ شٹ سامنے آ رہا ہے آپ یاد کریں کہ سبین محمود کے قتل کے بعد اور وہ پروفیسر وحیدور رحمان کے قتل کے بعد انہوں نے ایک بات کہی تھی یہ ایکسپیکٹڈ تھا اب یہ کیا کس نے دیکھیں ہم کہتے ہیں جی بیرونی آت میں نہیں بیرونی آت پہ جاؤں گا دیکھیں راکہ تو کام ہی ہے دشمن سے آپ کے اطلقوں کریں گے دشمن نے یہی کرنا تھا اندرونی ہاتھ ہمیں بتایا جائے کہ کونس ہے اندرونی ہاتھ اصل چیز ہے اور یہ کون لوگ ہیں دیکھیں وہاں پر پلوٹیکل گروپس بھی ہیں آپ کے عدالتے عزمہ نے پانچ جماعتوں کا نشاندہ کی تھی کہ ان کے اندر اسکری ونگز موجود ہیں اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ بہاری صاحب ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مانکے جیسی ہوتی ہے یہ پروٹیکٹ کرتی ہے ماضی کے اندر ریاستی ادارے دہشت گردوں کے ساتھ فریق بنے رہے ہیں وہاں کراچی کے لوگ ان کا جان و مال ان کے رحموں کرم پر آئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کا آپ کی فوجی لیڈرشپ نے اور اب سیاسی جماعتوں نے دیکھ لیا ہے خاموش ہیں کہ جو شیکس بھی دیکھیں سب سے حسان کام یہ ہے کہ جو شیکس بھی قانون پہ اثر انداز ہو رہا ہے قانون کا شکنجہ کسیں خواہ جماعت اسلامی کا ہو ایمکی ایم کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو طالبان ہو جس دن آپ یہ ڈسین کر لیں گے نا اصل میں آپ کی حکومتیں مسلطوں سے دو چار ہیں مسلطوں کی بات کرتی رہی ہے کہ جی فلان کو نہ ٹارگٹ کریں یہ سسٹم کے لیے خطرناک ہے سب سے زیادہ سسٹم کے لیے خطرناک دہشت گردی ہے اگر آپ نے دہشت گردی کے جن کو قابو نہ کیا تو پھر پاکستان کو انارکی سے دو چار ان سے کوئی نہیں بچا سکے گا ناظرین آپ سن رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک وہ ساری بات ہم پہنچا سکے جو پس منظر ہے اس سارے عذاب کا جو آج ہم جھیل رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی چیز آپ سے چھپائے نہیں دیکھئے فوجی قیدت کی بات کی سلمان غلی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ غلطیاں صرف سیاست سیاستانوں نے نہیں کی ہیں فوجیوں نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں اور اب فوجی ہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل کیانی نے آپریشن ڈیلے کر کے اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا اب فوجی ہی کہہ رہے ہیں کہ فلان فوجی جنرل نے یہ غلطی کی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا شگون ہے کہ وہ ہولی کاؤز جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یا تصور کیا جاتا تھا کہ ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا ان پر بھی یہ بات ہو رہی یہ بہت اچھا شگون ہے اپنے آسی صاحب آپ نے بتائیے گا کہ یہ جس درشد زبدی کے لیتنے سے آج ہم دو چار ہیں یہ ہمارے ہاں آیا کہاں سے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ زیادہ اللہ کے اس رجیم کی طرف ہے جس نے طالبان کے فنومنے کو جنم دیا تھا پیچھے جائیں گے اگر تو کسی ایک فوجی نے ایم کیوم بھی بنائی تھی بات چلے لکھیں تو پھر یہ بہت دور ترک جائے گی لیکن یہ فتنہ یہ کلاشنک آف کلچر ہمارے ہاں آیا کیسے اس کی تھوڑی سی دیکھئے میں صاحب سے بات تو کرنا چاہتا تھا سلمان گنی صاحب نے ایک ایشو ٹیک اپ کیا فوج کے کردار کے حوالے سے کہ اس کی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے یہ کردار اس کا نہیں ہے اس بات پر اگر ہم آئیں بہت ڈیبیٹیبل ہے اب آئین کی دفعہ دو سو پنتالیس کی بات کریں لیکن بات یہ ہے کہ حکومتیں کتنی سٹیبل رہی ہیں ہماری سیول حکومترانیاں جو ہیں وہ کتنی سٹیبل رہی ہیں کیا کسی حکومترانی کو ریت کی دیوار سمجھ کے گرایا نہیں جاتا رہا یہ کیا پس منظر تھے کیا مقاصد تھے اس میں بھی آپ دیکھئے آہ موجودہ موجودہ دور میں اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو جب دلیل اور غلیل کی بات آئی تو اس وقت پھر دھرنے شروع ہو گئے ایک سو چھبیس دن دھرنے رہے کیا کرے وہ کہاں سے خلاصی پائیں پھر یہ کیا مقاصد تھے اس کے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اساکر پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ یقیناً ملک کی سردوں کا زامن ادارہ ہے اس پر پورا کونفیڈنس ہے پوری قوم کو کونفیڈنس ہے لیکن جب بات ایک ہرس لالچ کی اقتدار کی حوص کی آتی ہے تو پھر وہ ملائن ہوتا ہے پھر اڈر فائر بھی ہوتا ہے یہ ساری جو خرابیاں آپ پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساری خرابیاں اس ہرس اس لالچ کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی جب شب خون مارا جاتا رہا ہے اقدار پر ماورا آئین اقدام کے تحت اب زیاو لک صاحب کے دور کا تذکرہ جب یہ کلاشن کوف کلچر کی آپ نے بات کی تو اس میں بھی دیکھئے کس نے استعمال کیا زیاو لک کو ٹھیک ہے نا ایک امپیریلزم کی بات تھی اس وقت حالات کیا تھے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے خلاف تھا پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا تھے آج حالات یہ ہے کہ انڈیا امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈسٹنس کار رہے ہیں پاکستان چائنہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو ساری سیچویشن اس کا اگر ہم جائزہ لے تو اس میں ہمیں ضرورت ہے اس وقت پلٹیکل سسٹم جو ہے اس کو سٹرینٹن کرنے کی کیسے ہم نے کرنا ہے کتنی ویل ہے سیاسی قائدین میں پلٹیکل سسٹم کو سٹرینٹن کرنے کے لیے یہ یقیناً سب کے نرز کا انتحان ہے سیاستدانوں کے بھی نرز کا انتحان ہے اسکری کیاتوں کی جو ذمہ داری ہے میں جس جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ سٹیک پر اگر کچھ لگائے تو وہ اساکر پاکستان کا لگا اگر وہ بٹ چڑھ کے آگے آئے ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے لائن آرڈر میٹن کرنے کی تو ان کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ آئین کی دفعہ دو سو پنتالیس کے تحت اگر حکومت سیول حکومت نے اس کی معاونت طلب کی ہے تو یہ بھی آئینی تقاضہ ہے اس کی ذمہ داریوں کا لیکن ہمیں جو محسوس ہوتا ہے اس تقاضے سے آگے بڑھ کے کچھ محسوس ہوتا ہے جس طرح ایکٹیویٹی نظر آتی ہے جس طرح فعالیت آرمی چیف کی نظر آتی ہے تو وہ پھر ہمیں وہ پچھلی جو تلخیہ ہیں وہ ستانے لگتی ہیں کہ کہیں حالات اسی طرف تو نہیں جائے ناظرین میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مہمان باہر سے آئے ہوئے ہوں ان سے کجبیسی کرنا ان سے بحث کرنا ان سے بات کرنا آسان ہوتا ہے جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی چیزوں کو اندر سے جانتے ہیں تو سوال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بات ہو رہی ہے فوج کے رول کے حوالے سے ایک اہمکانہ مطالبہ اس ملک میں کیا جاتا رہا ہے کہ فوج کا آئینی کردار جو ہے بتاہ کرنا چاہیے میں as a law student میں law graduate ہوں میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا رول اتنی تفصیل کے ساتھ defined ہے کہ اس سے بڑھایا اگر تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی آپ دیکھئے آپ کے preamble میں لکھا ہے کہ armed forces are the custodian of our territorial and ideological frontiers ایک رولتا ہے ہو گیا دوسرا article 245 اور article 36 g3 کوئی کہتا ہے کہ anyone who sorry 63 g3 کوئی بھی شخص جو فوج اور عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنے یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے وہ آئین کے تحت article 6 کے تحت غداری کے مقدمہ اس کے اوپر چلے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے بتائیے کون سا جو رول ہے فوج کے لیے ہم مزید مانگ رہے ہیں تو سلمان غنی صاحب کے ساتھ معذرت بلکل نہیں کیونکہ جو بات انہوں نے کہی وہ ٹھیک ہے کہ fundamental responsibility ان کی سرحدوں کا دفاع ہے لیکن ideological frontiers کو defend کرنے کی اس وقت ضرورت پڑنی چاہیے جب باقی کی ساری forces ناکام ہو جائیں جب تک political set up موجود ہے جب تک political ادارے موجود ہیں اس وقت تک فوج کو اپنے بنیادی رول سے نہیں ہٹنا چاہیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فوج کے رول کے بارے میں آمام الناس کو کوئی ابحام کیوں نظر آتا ہے جو میں نے ارس کیا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کہہ لے اب آمام الناس میں دیکھیں مخیص صاحب میں اس لیے یہ بات کہہ رہا تھا کہ کیا آپ کے سبلین ادارے اور آپ کی سبلین حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں کہ سندھ کے اندر پچھلے سات سال سے قائم علی شاہ صاحب کی حکومت ہے اور میں دو ماہ پہلے کا حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے سندھ سندھ کے فلور پہ کہا کہ تین سو لوگ ہم نے پکڑے ہیں تین بندے میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں اور اسمان سر پہ اٹھا لیا ہے تو میری زبان کھلوانے کی کوشش نہ کریں قائم علی شاہ صاحب کو زبان کھولنی چاہیے بدکسنتی یہ ہے کہ یہ جو زبانے بند ہوئی ہیں نا اس کے پیچھے بہت سارے کرائے میں بہت ساری کرپشن ہے بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اپنا وزن ڈیموکریسی کے ساتھ جل ہے آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں یہ دونوں لیڈرشپ تو پاکستان سے باہر تھیں جنہیں وہ سکوٹی رسک قرار دیتے تھے اور ہم لوگ اس وقت بھی چینلوں پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب جنرل صاحب آپ کی ایک زندگی ہے جس دن آپ کی وردی اتر گئی تو ختم ہو جائیں گے سیاستدان کی بیس زندگی ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گے دیکھیں لوگ تو آپ پہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ انہیں میوس کرتے ہیں کراچی کتنا خوبصورت شہر تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے لوگ بغیر کسی ریفرنس کے ایک دو سوٹ ڈالتے تھے لفافے میں اور کراچی چلے جاتے تھے اور کراچی کی انڈسٹری میں کارخانوں میں فیکٹریوں میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے اب وہ ہمارا گرد بچی ہے جو پڑھنے کے لیے تیار دیتے تھے وہ باگتے تھے کراچی جاتے نوکری مل جاتی تو کراچی آج سنگاپور ہانگ کانگ سب سے آگے ہوتا لیکن یہ ہوا کیا آپ نے درست کہا لیکن بات آ دی چھوڑ دی کہ یہ شروع کہاں سے ہوا کہ قومی جماعتوں کا رول ختم کرنا تھا یہ جو ہم دیکھے نا ہم بیٹھ کے سیاسی لیڈرشپ کو تو میلائن کر رہے ہیں یہ جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پھر وہ آ کے قومی جماعتوں کا رول ختم کرتی ہے کبھی غیر جماعتی الیکشن کرواتی ہے اچھی بات جلے بلدیتی الیکشن کے تو ہم حق میں ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں نہیں کراتے تو یہ ہم کا کرائیڈٹ ہے کہ وہ کروا دیتے ہیں لیکن بہاری صاحب سب سے پہلے ہوتا ہے کہ مرض کی تشخیص آپ نے کیا کی اس میں کوئی شک نہیں ابھی کل کی بات ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب گئے وہاں پر کراچی گورنل روس میں بیٹھ کے تمام پلوٹیکل پارٹیز کو بٹھائے آسکری لیڈرشپ بھی موجود تھی اور فیصلہ ہوا یہ ہوا کیا ہے کہ جب تک آپ وہ مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اپریشن میں اس لیے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اپریشن کامیاب ہوگا کراچی کی روشنیوں بھی باہلونی ہے کراچی کا معاشی رول بھی باہلون ہے اور کراچی پہلے جیسا ہوگا اس لیے کہ جہاں سے کام آخری فکرہ میرا سننے کہ جہاں کام ختم ہونا تھا نا وہاں سے کام شروع ہوا ہے اس لیے مجھے سو فیصل یقین ہے کہ یہ اپریشن کامیاب ہونا ناظرین سلمان غانی صاحب یعنی آنئر نہ ہوں تو ان کے گفتگو کا سٹائل بھی اور ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ہے کاش کبھی ہم نے سے ویڈیو پر پکڑا تو وہ آپ کو سنائیں گے لیکن اس وقت وہ ایک اپٹمیسٹک مائنڈ سیٹ میں ہیں اپٹمیسٹک موڈ میں ہیں اس لیے یہ اپٹمیزم اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ ہمارا کراچی اگر دمارہ وہی کراچی بن جاتا ہے ہمارے ہاں اسی طرح سے روشنیوں کے شہر جو ہے اپنی رنگینیوں کے ساتھ واپس آ جاتا ہے تو کون بدقسمت پاکستانی ایسا ہوگا جو ایک خواہش نہیں کرے گا لیکن ابھی اس گفتگو کے دوران بات ایک طرف کو چل نکلی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل گورنمنٹ پولیٹیکل اقتدار جو ہے اس کو ہر ہفتے اور ہر مہینے کے بعد جو نئی ڈیڈلین دی جاتی ہے کہ یہ جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک دن بھی سکون کے ساتھ حکومت نہیں کرنے دی جاتی پچھلے نو سال کی میں گواہی دے سکتا ہوں کہ انہی قسم کے مخمصوں سے ہم نکلے ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ دو مہینے بعد جا رہی ہے تین مہینے بعد جا رہی ہے چار مہینے بعد جا رہی ہے اور بدقسمتی ہے کہ جو یہ پی ایم ایلین کی حکومت آئی ہے جس کے پاس ٹو سرڈ مجورٹی کا مینڈیٹ ہے اس کے بارے میں اسی طرح کی خبریں ہم نے سنی اس پہ بات کریں گے آسی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک پہ ویلکم بیک ناظرین میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب واپس آنے کے بریک سے تو آسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایک روایت ہے کہ اگر کوئی آئی جائے الیکٹ ہو کے تمام تر آفتوں اور عذابوں کے بعد تو پھر اس کو چین سے ہم حکومت بھی نہیں کرنے دیتے تین مہینے کے بعد سے شروع کر دیتے ہیں ہم ڈلنائن دنی کہ یہ تب جا رہے ہیں یہ کب جا رہے ہیں یہ اب جا رہے ہیں آسی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس رویے کو اور کون ہے اس کے پیچھے ابھی سلمان صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ بولے گا کون زبان کون کھولے گا زبانیں کھولنی چاہیے میرا خیال ہے زبانیں آپ کھول رہی ہیں ڈاکٹر ظلفکار مرزا نے کافی زبان کھول لی اس سے پہلے آپ تھوڑا سا پہلے دو تین مہینے پہلے جائیے یہ ابھی کرائیس شروع نہیں ہوا تھا یہ سعودی عرب اور پاکستان والا جو اعتماد کا فقدان ہے اس سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت کہ ایسی کوئی فضاء ہے ریاض پیرزادہ صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھی اوفیشل سٹیٹمنٹ اخباروں میں چھپا بعد میں اگرچہ انہوں نے وڈرا کیا کسی کے کہنے پر اس میں انہوں نے جو بھی آشوی نے زبان کھولی زبان کھولی تھا انہوں نے جو بھی آشوی نے زبان کھولی جو بھی آشوی نے زبان کھولی داکٹر بابا روان میں رہے ہیں صحیح بات یہی ہے نا تو زبانیں کھولنا شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر رکتی نہیں ہے راستے نکلتے جاتے ہیں میرا خیال ہے اب راستے نکل رہے ہیں جہاں تک بات ہے ایک سیاسی سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی تو یہی ہمارا علمیہ ہے اب تک کا ہم نے چار مارشلہ بھوکتے ہیں چونتیس سال ان چار مارشلہوں کی نظر ہوئے اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ ماورائے آئین اقدامات جو ہیں جرنیل اقدامات ان کی نظر ہوئے حتیٰ کہ ایک 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 پرائیم میسٹر پاب نے ہم نے تیویشل مرڈر میں مار دیا ہے کیسے جب ہوری نظام سٹرینٹن ہو پاتا اب ابھی آپ خود حوالہ دے رہے تھے ٹو تھرڈ مجارٹی کا نواشیو کا پچھلا دور جو ہے نائنٹی نائن میں جب وہ ٹوپ مویل کیے گئے تھے وہ بھی دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت تھی ان کی وہ نہ رہ پائے پھر کوئی حکومت پیور پاک یعنی یہ ہمارا علمیہ ہے جی کہ آپ عوام کے دو تہائی ووٹ بھی لے کر آ جائیں ہاں تو تب بھی آپ کو حکومت کرنے کا کھڑے نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا علمیہ ہے میرا خیال ہے آپ اگر زبانیں کھڑ رہی ہیں کتھار سے اس کا عمل شروع ہوا ہے تو یہ سارے معاملات میرے خیال ہے اس کو جائزہ لے کر کوئی اچھائی کی طرف کوئی آہ یعنی آپ سمجھ دیں ایک اچھا شکون ہے کہ اگر زبانیں پھلیں گی تو لوگوں پر سے پردے اٹھیں گے میں تو اس کو پوزیٹیو سمجھتا ہوں جی سر سلمان صاحب ایک پوزیٹیویٹی ان میں نظر آ رہی کراچی کے حالات کے حوالے سے تو مجھے ایک پولیٹی سائیزیشن کے حوالے سے ایک جمہوریت کے سسٹم کو سٹینٹھن کرنے کے حوالے سے مجھے بھی پوزیٹیویٹی آپ نظر آ رہی ہے پاپس آ رہے ہیں جناب کراچی کے ایشو کے اوپر میں ہٹنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ گفتگو جو ہم نے کی یہ بھی بہت ضروری تھی آپ دو جرنیلوں کے ناموں سے بہت اچھی طرح سے شناسہ ہیں نوید مقتار صاحب آج کل کور کمانڈر ہے وہاں پر اور جنرل نصیر اختر صاحب جو ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہاں جنرل رزوان اختر وہ وہاں پر ڈی جی رینجرز رہ چکے ہوئے ہیں دونوں کراچی کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں اور دونوں ڈیٹرمنٹ بھی ہیں جو رویہ ہم نے دیکھی ہیں انہوں نے آج کی تقریب جس کا حوالہ اپنے اپنی گھتکوں میں دیا تھا وہ بھی ہم نے دیکھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آف ڈی جی رینجرز رہ چکے ہوئے ہیں بھائی صاحب میں چونکہ جس طرح کینلی واش کر رہا تھا سب سے پہلے میں جنرل غزوان کی بات کروں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب میں کراچی کا ایشو آپ کی عدالت ہے اس ماں میں ڈسکس ہو رہا تھا تو یہ شخص گیا تھا وہاں پر اس نے ایک بیان دیا تھا بیان پتا کیا تھا آپ دیکھیں اپنے اخبرات کے اندر اس نے کہا کہ اہم اتھیاروں پہ مشتمل ایک جہاز آتا ہے کنٹینرز لگتے ہیں وہ اسلحہ کراچی کے اندر تقسیم ہوتا ہے اور کراچی کے اندر بد امنی لاکرنیت اور قتل و غارت اس اسلحے کی وجہ سے ہے اور دوسرے اب کور کمانڈر کراچی جنرل نوید مختار یکسوی اور سنجیدگی گفتکو سے پتا چلتی ہے میں احران ہوا اس بات سے دیکھیں نواز شریف صاحب ان کی کارکردگی کے والے سے دعا رہا ہوں گی کہ سولہ دسمبر کو جب واقعہ ہوا تو اگلے دن سب سے پہلے وہاں پر پہنچنے والا شخص سے پرائم نسٹر تھا اور پھر انہوں نے ایک بات کہی اس سپریشن کی قیادت میں خود کروں گا یہ بات رہا ہے جہاں عمران خان صاحب نہیں تھے میں نے آج تک نہیں سنا کہ جی قائم علی شاہ صاحب بجائے وہ ایک تو بڑے کپتان ہے اور بہت بڑا امتحان ہے بات یہ کہ پولٹیکل پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بخاری صاحب بلکہ آج میں قاسم زیا صاحب سے یہ بات سمجھنے کے لیے گیا ہے وہ پنجاب پریزیڈنٹ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی ایک صوبے تک محدود ہو گئی اور مجھے بخاری صاحب اس کے بعد اس صوبے سے بھی فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں زلوں کی پارٹی نہ پڑیا یہ بڑی جی آپ ذرا ہسٹری اٹھا کر دکھیں کراچی کے والے سے پیپلز پارٹی کر رہا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی دو قمتوں کے خلاف جو چار چیٹ تھی غلام اساہ خان کی اور فاروق لگاری کی اس میں کراچی بنیادی نکتہ تھا اور کراچی میں آج تک یہ صورت پندرہ بی سال دیکھیں ہم بیٹھ کے جب یہ کہتے ہیں جی پلٹیکل گورنمنٹ گورنمنٹ سے ناکام ہیں یہ کوئی ایک پلٹیکل پارٹی کا کیا دھرہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ سات سال سے تو قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور پچھلے پانچ سال کے اندر پانچ ہزار کتنے لوگ تو ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بخاری صاحب جواب دہی کا احساس نہیں ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کیا یہ ڈیموکریسی ہے دنیا کے اندر ڈیموکریسی تو گورننس کا نام ہے ڈیموکریسی امن اور استحقام کا نام ہے ڈیموکریسی جو ہے مشکلات اور مسائل کے نجات کا نام ہے لوگوں کی آلتے زار میں بہتری کا نام ہے کیا آپ پاکستان کے اندر سیاسدان سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنا ہے امن فرام کرنا ہیں میں کہتا ہوں کہ کراچی کے والے سے میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک لائن ڈرا کر لیں دہشت گردی کے والے سے بخاری صاحب کئی کئی تعریفیں ہو سکتی ہیں آپ بنیاد بنا لیں لا قانونیت کو کہ جو شخص بھی قانون پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے خلاف قانون کا شکنجہ کسیں اور ہوتا کیا تھا میں آپ کو میں کوڈ کر رہا ہوں جنرل مہین الدین حیدر جو سابق وزیر داخلہ رہے ہیں سابق سندھ کے گوئرنر ہیں پر سو انہوں نے خود مجھے یہ بات کری کہ دس ہزار لوگ بغیر کسی میرٹ کے بینزید بھٹو صاحبہ کے دور میں برتی کر لیا گیا پولیس میں جس میں کریمینلز تھے پھر ایمک ایمک کے برتی ہو گئے بخاری صاحب آرمی چیف نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ کراچی کی پولیس پلیٹی سائز ہے اور دوسری جو بات سب سے اہم ہے اور اسے ڈیپ پلیٹی سائز کرنے کی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی لیڈرشپ اپنی اپنی صفوں کے اندر سے کریمینلز کا اور کرپ رناصر کا خاتمہ نہیں کرے گی جو آسی صاحب نے بات کی ہے یہ ان کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا رہے گا کرپ چھے نہ لوٹ مار تیس حرب تیس حرب آپ یہ فرما رہے ہیں جو بات آپ کی میں سمجھ پہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی لوٹ مچ گئی ہے بلکل لوٹ مچ گئی ہے ایک ایس ایس پی بیٹھ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے بارے میں جو اس کے موں میں آتا ہے وہ کہہ جاتا ہے اس کے لیے لیولز مختلف ہونے چاہیے اس کے لیے ایک بڑی جماعت جس دن وہ ایس ایس پی کہہ رہا تھا ہم نے اسے پوچھا تھا کہ جناب آپ کا وزیر داخلہ کہو ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ راہ کی بات کون کر رہے ہیں پاکستان کا آرمی چیف کر رہے ہیں آپ کا سیکرٹری خارجہ کر رہے ہیں راہ انوار کر رہے ہیں آپ کی سیاسی لیڈریشپ کیوں نہیں کر رہی نہیں میرا میرے مراد یہ نہیں تھی میری مراد یہ تھی کہ جو وہ باتیں کر رہا تھا وہ ٹھیک تھی لیکن وہ ایک پولیس کے افسر کی بجائے کسی پولٹیکل آدمی کے زبان سے آنی چاہیے تھی یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو آپ جرس کیوں نہیں کرتے دیکھیں بات یہ کہ ہندوستان کے والے سے آپ کو کوئی شکش ہوا ہے کہ میں تو سو فیسر یک سوں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ میں اور بات کر دوں کراچی کے والے سے کہ جیس دن چینی انویسٹمنٹ کا اعلان ہوا کہ چھتالیس عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اس کے بعد کراچی میں یہ قتل و غارت شروعی دوبارہ ٹارگٹ کلنگ اور کراچی کے اندر بخاری صاحب بھارتی اسلہ موجود ہے میں پھر جنرل اختر کا حوالہ دوں گا انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہمیں ایک آفس میں چھاپا مارا ہے اور انڈین اسلہ وہاں سے نکلا ہے انڈین اسلہ بھی موجود ہے اور را دیکھیں جب ہم را کی بات کرتے ہیں تو را خود نہیں موف کرتی را کے کرندے موجود ہیں ایلکار موجود ہیں اور دیکھیں نا یہ پیٹرز کون ہیں بخاری صاحب سب کچھ ہمارے اداروں کو پتا تھا اور آپ مسکلی اداروں سے دو چار تھے کس کے دور کے اندر سب سے زیادہ باختیار ایمکی ایم رہی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب دس سال اور جیس دہشت گردی کام بیٹھ کے رونا رو رہے ہیں بخاری صاحب یہ بھی تو اجازت دے نا ہمیں کہنے کی کہ دیکھیں ہم پلٹیکل لیڈرشپ بہت بری ہے اسی طرح کی ایک کال آتی ہے جنرل مشرف صاحب کو وہ پاکستان کی فضائیں اور ہوایں امریکہ کے سپورت کر دیتے ہیں پھر اسی طرح کی ایک کال آتی ہے امریکی پریزنٹ کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو کہ جی آپ نے ایٹمی دماغیں نہیں کرنے آپ کو پانچ ارب ڈالر بھی دیں گے اور آپ کی خدمت بھی کریں گے لیکن اسے پتا تھا کہ میں نے واپس آیا تو کیا ہوگا اس نے دماغیں کر دیئے انڈیا کو ویسے جورت نہیں آپ کے طرف دیکھ جائے میلی آن سے انہیں پتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ناظرین یہ سلمان غانین صاحب نے ایک اور بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ان سے یہ ایک دفعہ کنونس ہو جائیں پھر اس کو بار بار اور بڑے وزور سے کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے کوئی کام آپ ڈرا کے نہیں کرا سکتے جتنا آپ اس کو ڈرائیں گے اتنے ڈیرنگی وہ کرے گا ہمیں رائٹ یہ ٹھیک ہے آتے ہیں آسی صاحب کے ناظرین آسی صاحب سے یہ پوچھنا ہے مجھے آسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہماری حکومتوں کو ہماری سیاسی جماعتوں کو ہماری سیاسی لیڈرشپ کو کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب لاحق ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھنے کی بجائے پہلے تو اپنے ذاتی مفاد سے اوپر نہیں اٹھتے پھر پارٹی کے مفاد سے اوپر نہیں اٹھتے پھر اپنے نیشنل انٹریسٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس کے بارے میں ہر دنیا کی قوم جو ہے اس کے ساتھ ٹوٹلی کمیٹڈ ہے ہم یہ ڈیفائن ہی نہیں کر پائے ہیں کہ ہمارا قومی مفاد جو ہے وہ ہے کیا کیا کہتے ہیں شاید یہ کوئی ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کا کوئی مینوفیکٹرنگ فالٹ ہوگا جس کی وجہ سے ہیچری فالٹ ہے یہ سوالات اس کا ذرگی لگی رہ جاتی ہے اب باہر یہ سلمان گنی صاحب سے بہت دردبندی کے ساتھ ایک 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 سوال اٹھایا ہے کرپشن کے حوالے سے پولٹیکل سسٹم میں جو کرپشن ہوتی ہے جس آپ محروم رہتے ہیں عوام الناس اور جس طرح یہ جو ریپورٹیں آتی ہیں خطے غربت سے نیچے جس تیز افتاری سے آبادی بڑھ رہی ہے اب تو ففٹی پرسن سے بھی زیادہ ہوگی خود اطراف کیا ہے عشاق دار صاحب نے بھی اطراف کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ لوٹ بارک عمل میں کس نے حصہ نہیں دیا ہم کیا کسی کو مقدس سمجھ کے اس پر بات نہ کرے کیا کسی کو آئینی کور دے کر اس پر بات نہ کرے ہم بڑے آسان ہوتا ہے سیاسی قیادتوں پر تنقید کرنا لیکن جہاں پھر معاملہ ہوگا اب آہ میں اچھی بات ہے ساہب کوٹ میں ہوتے تھے شاہب کو بات بیٹھے ہوتے تھے بات یہ ہے کہ جب ڈیفینس بجٹ کی بات ہوتی ہے تو اس پر کیسے سیخ پا ہوتے ہیں کہ اس پر تو آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اب دیکھی امریکہ نے جب وہ یعنی متعرضہ بنے حسین اکانی جس وجہ سے امریکہ نے جب شرائط تیار کی تھی پاکستان کی امداد کے لیے تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی نا کہ جو امداد جائے کی فونجی وقاصد کے لیے وہ سی کروٹنائیز ہو گی سیول آہ آآ آٹھارٹی کے تحرق اس پر ہی زیادہ وہ آآ فساد کھڑا ہوا تھا تا وہ ساہرب میمو گیٹسکینڈل آپ دیکھیں ساہرب پیچھے تک جائے تو اگر کک بیکس دفائی سعودوں میں آپ کو نظر آتے ہیں تو پھر ان پر بھی بات ہونی چاہیے کیوں ہم اگر قومی جذبے کی بات کریں اپنے دھیمے اور معصومانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کرپشن کی بات کرنی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی ہولی کاؤنس نہیں چاہیے کوئی بلکل نہیں اس کے اندر چاہے فوجی ہوں جی بلکل اور روایات موجود ہیں ہاں روایات موجود ہیں ملکل کم نہیں تھے وہ آپ کو یاد ہوگا ایڈمیرل آپ کو اور بھی اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو بچے پر رہے ہیں پچھلے دور کا یاد دیکھیں جنرل کیانی کے دور میں جس سنا یعنی کہ یہ کنٹینر والا جو ایشو ہے یہ نیٹو نیٹو فورسز کو کہ روٹس کی جو بات تھی جو اٹھا روٹس کی جو بات تھی یا سپلائی اس کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا اب زبانے کھلے کی تو باہر ہے اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اوپن سیکرٹ باتیں ہیں اسی وجہ سے تو اب کیانی صاحب تنقید کا نشانہ فوجی کیاتو کی طرف سے بھی بن رہے نا اسکردار کی وجہ سے کہ اس وجہ سے انہیں وہ اینا کے وجہ سے مفاق سے اوپر نہیں اٹھانا پڑا تھا اوپر نہیں جا سکے اور اسی میں ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے ان پہ ایک ریزرویشن تھی وہ جس طرح آپ کا ادارہ بھی لچک نہیں نا مارتا کچھ اس پہ اس طرح فوج کا ایک تو بہت بڑا کریڈٹ ہے نا کہ وہ پاکستان کے مفادات کے والے سے وہ لچک نہیں دیتے اور جب جو دیتے ہیں آج اس کا انجام دیکھیں ہمیشہ کراچی کی صورتحال کے والے سے کہتا ہوں جنرل مشرف جرد کرے کہے کہ میں ایمکی ایم کے ساتھ کھڑا ہوں ابھی کل کی بات ہے نا ابھی تین چار ماہ پہلے لوگ کہتے تھے وہ ایمکی ایم ایم پریزیڈ بنے گا الطاف حسین آج بلکل خموش ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے میسج دیا گیا ہے بات یہ کہ یہ سارا جو بگاڑ پیدا ہوا ٹھیک ہے سیاسی قیاتوں نے بڑی کرپشنل اٹمار کی ہے وہ جو دس سالہ دور ان کا تھا یہ دہشت گردی کی لانت پاکستان پر مسلط کس نے کی کس نے کی تھی بات یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اور محمد خان جنیجو کو کیوں نکالا گیا تھا دیکھیں پلٹیکل لیڈرشپ بہر سب بہت ڈرتی ہے وہ ڈرتی ہے اس لیے ڈرتی ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے گلی محلے کے اندر لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں انہوں نے جا کے کنٹورنمنٹس میں چھکنا ہوتا ہے میں کراچی کے والے سے بہت سب دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ کراچی کے اندر امن ہماری قومی ضرورت ہے اس لیے ہے کہ جب ہم منی پاکستان کہتے ہیں پاکستان کا کوئی شہر اور کسپہ ایسا نہیں جہاں سے لوگ کراچی کے اندر موجود نہیں ہے یہ کوئی ایمکی ایم کی ضرورت نہیں ہے مسلم لیقنون کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے جب آدھ اسلامی کی ضرورت نہیں ہے یہ قومی ضرورت ہے وہاں پر امن قائم ہونے جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ وہ چینی انویسٹمنٹ آ آنی ہے پاکستان کے اندر یہ آپ کی بہاری صاحب جو میری سمجھ خدا کرے گئے درست ہو تڑیاں پکھا نکل جانیاں نے اور فوج نے ذمہ داری لی ہے چیلنج قبول کی ہے بیس ہزار لوگ آپ کے لگانے ان کے لیے تو معاملات بہتری کی طرف جا رہا ہے ابھی جب آسی صاحب نے اشارہ کیا جنرل کیانی کا معاملات کھلنا شروع ہوں گے تو پھر سب پہ کھلیں گے پھر سب پہ کھلیں گے میرا خیال یہ تھا سلمان گانی صاحب کہ میں اپنے آپ کی دشت سے دونوں کی اپنے آپ نے سکھائی ہے آپ نے بتایا تھا کہ کیسے بات کرنی ہے دیمے انداز میں اس پروگرام کا کنکلوجن دے دوں گا لیکن جانے سے پہلے ایک سوال بہت ضروری ہو گیا ہے وہ یہ کہ اس ملک میں دو روایات کا تو میں امین ہوں کس طریقے سے اس ملک کے بے غیرتوں نے سعودے بازوں نے قومی مجرموں نے کالا باغ ڈیم کا حال کیا دوسرا حوالہ انہی بے غیرتوں نے انہی ایجنٹوں نے ایران گیس پائپ لائن منصوبے کا جو حل کیا میں ڈر رہا ہوں جو اے پی سی کی جی پروسیڈنگز میں نے دیکھی ہیں وہی بے غیرت وہی قوم فروش ایک بار پھر اس اتنا بڑے منصوبے کو کنٹروورشل بنا کے دفن کرنا چاہتے ہیں ذرا تھوڑا تھوڑا مناظرین ناظرین کو اس پر تجارہ فرمائیے کیا کہتے ہیں دیکھیں بڑی کلیر بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چینی انویسمنٹ جس دن سے آئی ہے آپ کا دشمن بڑی خموشی سے دیکھ رہا تھا بلوچستان کے اندر بائیس میند کشوں کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا کراچی کے اندر میں نہیں کہہ رہا پاکستان کے صفحہ سالار نے کہا تھا کہ نیا مائنڈ سیٹ سامنے آ گیا ہے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ چینی انویسمنٹ پاکستان کے اندر ہوگی آگے 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 بڑی خموشی سے بڑے چھپ چھپ کے آپ نے یکدم آپ نیوکلئر پاور بن گئے انہیں پتہ لگا ہے کہ یہ تو نیوکلئر پاور بن گئے یہ دفاعی اعتبار سے خود نصاری کے منزل پہ پہنچ گئے ہیں اس انویسمنٹ کے بعد آپ نے معاشی اعتبار سے بھی خود نصاری کے منزل پہ پہنچنا ہے مشکل رکھتا ہے یہ ذرا اور اچھی بات ہے کہ فوج نے چیلنج کی بھول کیا میں ایک بات کہوں گا بھائی صاحب کراچی کو اون کرنا پڑے گا اسلام آباد کو نواز شیف کو اون کرنا پڑے گا یہ قائم علی شاہ وغیرہ کا میں ان کے ساتھ ہوں اب ابھی دیکھئے گوادر پورٹ جو ہے آپریشنل ہوئی اس کے ساتھ ہی نریندر موڈی صاحب جو ہے وہ بھاگ کر چینہ چلے گئے وہاں تاثر ڈالر کے معاہدے کیے اس کے باوجود وہاں تاثر کیا ہوا چینہ نے کیا کیا ان کے ساتھ وہاں جو نقشہ دکھایا گیا اس میں کشمیر موجود نہیں تھا تو اس پر جو لے دے ہو رہی انڈیا میں ان کے ساتھ وہ الگ ایش ہوئے ٹھیک ناظرین جو گفتگو کی میرے ساتھیوں نے میں اس میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا ذاتی بھر بھی اضافہ کرنے کا اس لیے کہ وہ مجھ سے بہتر پاکستانی ہے مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں لیکن دو چار باتیں جاتے جاتے میں آپ سے حضر کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ کہ میں بہت مغرور ہوں اس بات پر مجھے بڑا فقر ہے اس بات پر کہ میرا ملک جو اپنے سائز کے اعتبار سے عبادی کے اعتبار سے شاید کسی دوسرے ملکوں سے کم ہوگا لیکن میں اندر سے اتنا مضبوط ہوں کہ مجھے توڑنے کی مجھے کمزور کرنے کی پوری دنیا سازش کر رہی ہے اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مجھے کمزور کرنا چاہتی ہے میرے قریب بیٹھا ہوا دشمن جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا دوسرا ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجھے توڑنا چاہتا ہے تو میں مضبوط ہوں میں بہت یعنی طاقتور ہوں اسی لیے تو اتنی اتنی بڑی طاقتیں مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اور انشاءاللہ ہماری جنریشن میں بھی اور آنے والی جنریشن میں بھی کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا جب تک کہ ہم ملک کے مفاد میں سارے ایک طرح سے سوچیں گے ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ایک بات اور جو اس پروگرام کی وساطت سے میں کہتا چلوں کہ قوم کو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اپنی عسکری قوتوں کے ساتھ اپنی سیاسی قیدت کے ساتھ اور یہ ایک پیغام جانا چاہیے چار سو پاکستان میں کہ سوجاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی